کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ اگر چند ایک سیاحتی مقامات دیکھ لئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سب سیاحتی مقامات دیکھ لئے ہیں اگر ہاں تو آپ سراسر غلط ہے کیونکہ دنیا صرف زمین کے اوپر ہی نہیں بلکہ سمندر یا پانی کے تہ میں بھی موجود ہے آپ کو آج چند ایسے ہی زیریاب مقامات یا خزانوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کبھی زمین کے اوپر ہوا کرتے تھے مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نمبر ایک شی چھنگ تیرہ سو سال تک زندہ اور آباد رہنے کے باوجود چینی شہر شی چھنگ اس وقت اپنے انجام کو پہنچا جب انیس سو پچاس کی دہائی میں ایک ہیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشن کی تعمیر کے دوران سے لاب آیا اور شہر ڈوب گیا تاہم اور تخور اب بھی اس مصنوعی جیل کے نیچے صدیو پرانے کندرات اور فنی پاور کو دیکھنے کیلئے تیر کر جاتے ہیں جو کہ اب پانی کے اندر چھپے ہوئے ہیں نمبر دو ایسنڈ اور ٹرافٹ کلوپیٹرا ایجپٹ ماہرین کے مطابق ایک قدیم زنزلے نے بظاہر پندرہ سو سال قبل قدیم مصری شہر اسکندریا ہیروکلین اور کلیپس کے بہت بڑے حصے کو سمندر کے تہمے غرق کر دیا اور ایک دہائی قبل تک اس کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا محققی نے قدیم نمونوں کے ایک وسیع وارز باگیات کی دریافت کیا ہے جو صدیو سے سمندر کے فرش کو اپنا گھر قرار دیے ہوئے ہیں نمبر تین دا انڈر وارٹر ریور آف سینوٹ انجلیٹا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سب کچھ دیکھا ہے تو پانی میں سینوٹ انجلیٹا اندر موجود کا دورہ کرے ایک دریا ہے جو در حقیقت سمندر کے نیچے موجود ہے گھٹا خوروں کا کہنا ہے کہ یہ ہائیڈروجن سیلفٹ کی ایک تہہ کا نتیجہ ہے جو نمکین پانی کو تازہ پانی سے الگ کرتی ہے اور وہ دریا جیسا اثر پیدا کرتی ہے نمبر چار گرین لیک انٹریگس گرین لیک ایک ناقابل یقین حد تک منفرد مقام ہے جو گھٹا خوروں کے لئے بہترین ہے کیونکہ یہ دراصل سرجوں کے فوراں باد ہی پانی کے اندر ہی واقعہ ہوتی ہے جب کارس پہاڑوں سے برپ پگلنے سے سلاب آتا ہے تو تکنی کی طور پر اگر آپ کافی دیر تک پس گئے ہیں تو آپ اپنے دورے کے دوران اس پارک میں پیدل سفر اور گھٹا خوری کر سکتے ہیں نمبر پانچ سیکسٹین سینٹری میکسیکن چرچ سولہی صدی میں اس وقت ڈومیکین راہبوں کا بنایا ہوا میکسیکن چرچ مکمل طور پر ڈوب کیا جب میکسیکو کی حکومت نے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں دریائے گرجالو پر ڈیم بنوایا لیکن جب دو ہزار پندرہ میں ابھی زخیر میں پانی کی سطح میں درمائی کمی واقع ہوئی تو صدیوں پرانے اس چرچ کے اسٹرکچر کا دوبارہ سے انکشاف ہوا اصل میں یہ کچھوالا کی قصبے میں تعمیر کیا گیا چرچ کو انیس سو ستر کی دہائی میں اس علاقے میں توان کے پیلنے کے بعد شہر کی باقی حصوں کے ساتھ ورہان چھوڑ دیا گیا تھا موسیقی 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 موسیقی